بھائیو جھگڑے مت کرو آپس میں جھگڑے مت کرو میاں بیوی کے جھگڑے میاں کو حکم ہے اپنی بیوی سے نرمی کا برتاؤ کیا کرے اور میرے نبی نے فرمایا اپنی بیویوں سے اچھا برتاؤ کرو اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنی بیویوں سے اچھا برتاؤ کرنے والا خیرکم خیرکم لی اخلکم تمہیں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنی گھر والوں کے لئے اچھا ہو اور قرآن کریم اللہ تعالی نے بیویوں کے بارے میں فرمایا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوبِ اپنی بیویوں سے نرمی کا برطاو کرنا اور اپنی بیویوں سے اچھا برطاو کرنا اور عورتوں کو یوں کہاں عورتوں کو یوں کہاں اپنے شوہر کی خدمت کرے اپنے شوہر کی خدمت کرے اپنے شوہر کی عزت کرے اچھی عورت کی نشانی کیا ہے شوہر اس کو دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جاوے شوہر کے جان کی مال کی حفاظت کرے شوہر کے پوچھے بغیر کبھی گھر کو نہ چھوڑے یہ عورت کی بہترین خوبی کی نشانی ہے مستورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ کی باری حضرت ام حبیبہ کے مکان میں سونے کی تھی ام حبیبہ کے مکان میں آپ کی گیرہ بیویہ تھی باری باری آپ ان کے گھر پر رات کو آرام فرمایا کرتے تھے ام حبیبہ کے گھر میں باری تھی آپ رات کو گھر سے نکل گئے رات کو آخری رات میں ام حبیبہ کی آنکھ کھلی دیکھا اللہ کے نبی نہیں ہے سوکن سوکن اس کے دل میں خیال آیا ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے گھر میں سونے چلے گئے ہوں گے تو اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا بھائیو اللہ کے نبی کی صیرت پڑو تو معاشرہ پاکیزہ بن جاوے گا میرے آنکھا کہاں گئے تھے جنت البقی میں اپنی اس امت کی مغفرت کی دعا کرنے گئے تھے راتوں کی تنہائیوں میں اللہ کے نبی نے اس امت کو مانگا ہے اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے میری امت کے جوانوں کو میری امت کی جوان بیٹیوں کو اور میری امت کے بوڑوں کو معاف فرما دے وہ نبی پوری پوری رات تڑپ تڑپ کے اس امت کو مانگا ہے بیویوں کی گھروں کو راتوں کو چھوڑ کر امت کو اللہ کے سامنے مانگا تھوڑی در کے بعد حضور آئے کہا ام حبیبہ افتحی الباب دروازہ کھولو کہاں میں دروازہ نہیں کھولوں گی آپ کسی اور بیوی کے گھر میں چلے گئے تھے میں دروازہ نہیں کھولوں گی اللہ کے نبی ہے سوکن کا غلبہ میں دروازہ نہیں کھولوں گی میں دروازہ نہیں کھولوں گی علماء نے لکھا ہے کہ آدھا گھنٹہ تک آپ باہر کھڑے رہے یہاں کا ہوتا تو لات مرتا دروازے پر کیا مرتا توڑ ڈالتا گر میں چیک و پکار ہو جاتی محلہ جمع ہو جاتا آدھے گھنٹے کے وقت میرے نبی نے کہا ارے ام حبیبہ میں اللہ کا نبی ہوں اور نبی کبھی خجانت کر سکتا ہے اسی وقت اللہ کے نبی کی عظمت دل میں آئی دروازہ کھولا فَتَوَسَّمُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقاں ام حبیبہ کو دے کر مسکرائے اور آپ چوب چپنے بستر پر آ کر سو گئے ایک لفظ اپنے بیوی کو نہیں کہا اے میرے نبی کے اخلاق ہے اپنی بیویوں کے ساتھ اے میرے نبی کا کیریکٹر ہے اپنی بیویوں کے ساتھ اے میرے نبی کی زندگی اپنی بیویوں کے ساتھ حضر عائشہ فرماتی تھی حضر خدیجہ کہ انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانے کا گوشت ہوتا تو خدیجہ کی سہلیوں کو یاد کرتے اور گوشت کو تقسیم کر کے تھیلیا بر بر کے برتن بر بر کے جاؤ میرے خدیجہ کی سہلی کو لے کر آؤ میرے خدیجہ کو سہلی کو لے کر آؤ عورت دنیا سے رخصت ہو چکی تھی حضر عائشہ فرماتی ہے مجھے کسی نبی کی کسی بیوی پر کوئی غیرت نہیں آئی حضر خدیجہ کی زندگی پر مجھے غیرت آئی کہ میرے آقا اس کو بہت یاد کرتے اللہ کے نبی آپ اس بڑیا کو کوئی یاد کرتے ہیں کہ عائشہ تجھے پتا نہیں ہے مجھے مشرکوں نے مارا تھا خدیجہ نے مجھے تشلی دی تھی مجھے گروں سے دھکیوں سے نکالا تھا خدیجہ نے مجھے پناہ دی تھی اور مجھے لوگوں نے ظلیل کیا تھا میری بیوی خدیجہ نے مجھے عزت دی تھی دین کی محنت میں اور دعوت کی مبارک محنت میں اللہ کے بندوں کو اللہ سے جڑ دے میں میری خدیجہ نے میری محنت کی تھی گار حیرہ میں میری خدیجہ راتوں کو چل کر مجھے ٹیپین زنبیل میں لے کر آیا کرتی تھی خدیجہ کے قربانوں کو دے کر آپ اتنے روتے تھے عائشہ کے صاحب نے روتے روتے آپ کی داڑی تر ہو جاتی ایک مطبع حضر خدیجہ کی بہن حالہ میرے نبی کی سالی آئی اور حالہ کی آواز خدیجہ کی طرح تھی حضر عائشہ فرماتی حالہ نے یوں کہا یا رسول اللہ السلام علیکم امارے خوشی کے جم اٹھے خدیجہ کی جیسی آواز کو سن کر کہ میری خدیجہ کی بہن آئی ہے میری خدیجہ کی بہن آئی ہے میرے بھائیوں میرے بھائیوں اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرو اور عورتیں اپنے سہروں کی قدر کرے عورتیں اپنے سہروں کی عزت کرے میرے نبی جب میعادات کے سفر میں گئے آپ نے جہنم میں چکھ و پکار کی آواز سنی جبریل یہ کس کی آواز ہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی گنے گار عورتیں ہیں ان کی چکھ و پکار ہیں عورتوں کی کہ کیا گناہ کیا تھا کہ اپنے سہروں کی ناشکری کرتی تھی اپنے سہروں کو لعنطعن کرتی تھی اپنے سہروں کو ستاتی تھی سہروں کی نافرمانی کی بنیاد پر سارے نیک عمل کے کرنے کے باوجو اللہ نے جہنم میں ڈال دیا میرے بھائیوں بڑا حق بیوی کا اس سے اوپر کا حق ماں کا ہوتا ہے ماں کے حق کو ادا کرو ماں سے محبت کرو آج ماں باپ کی کھانے کی باریاں ہوتی ہے میرے نبی نے فرمایا جو انسان یہ چاہتا ہو جو انسان یہ چاہتا ہو اللہ اس کی عمر کو لمبی کرے عمر اس کی بڑے اس کی رزق میں اللہ غصعت کرے دو کام کرے اپنے ماں باپ کی خدمت کرے اور اپنے رشتے داروں سے اچھا برطاو کرے ماں ماں ہے میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں ہوتی باپ تو دنیا سے پہلے چلے گئے تھے کاش میری ماں ہوتی کہ میں اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا ایسی خدمت کرتا کہ عشاء کی نماز کا وقت ہوتا اور میں عشاء کی نماز فرض پڑھاتا اور میری ماں دروازے پڑھا کر یوں کہتی میں اپنی نماز کو توڑ دیتا اور کہتا ماں تو کیا کہنا چاہتی ہے ماں تو کیا کہنا چاہتی ہے بائیو باپ جنت کا دروازہ ہے باپ کی تعظیم کرو ماں کی خدمت کرو ایک صحابی نے پوچھے یا رسول اللہ مجھ پر سب سے جا حق کس کا ہے قول امک تیری ماں کا کہ ثم من پھر کس کا قول امک تیری ماں کا قول سم من پھر کس کا قول امک تیری ماں کا قول سم من پھر کس کا کہ تیرے اببہ کا تین مرتبہ ماں کا حق بتا کر چوتھا باپ کا حق بتایا کہ ماں تو تین اندھیروں میں مانے اللہ نے تجھے مانے اپنے پیٹ میں رکھا ہے اور تین دور گزرے ہیں وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَي حَمَّلَتْهُ أُمْهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَلُهُ فِي عَامَيْنَ عَنِشْكُرُ لِي وَلِوَالِدَيْكُ والدین کی قربانی کو یاد رکھو میرے بھائیو علماء نے لکھا ہے جو انسان والدین کی نافرمانی کرتا ہے ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی سب سے بڑا گناہ کونسا آپ نے کہا اَشْرُكُ بِاللَّهُ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا کہ پھر اس کے بعد کہ عقوق الوالدین کریمِ گناہ کے لئے لفظِ اسیان کو استعمال کیا ہے وَمَنْ عَسَلْلَهَ وَرَسُولَهُ اللہ کی نافرمانی کی اللہ کی نبی کی نافرمانی کی اللہ کی نافرمانی کی اللہ کی نبی کی نافرمانی کی یا قرآنِ والدین کی نافرمانی کے بارے میں عقوق کہا عقوق عقوق کس کو بلتے ہیں اَقْقَيْعُقُ عقوقا پُرزے پُرزے کرنا کہ جو انسان ماں کو ستائے گا اللہ اس کو پُرزے پُرزے دنیا میں کر دے گا اور معاشرم اللہ اس کو سب سے بتر بنا دے گا ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے ایک صحابی کا لڑکا یا رسول اللہ میرا باپ میرے مال کو کھا جاتا ہے شکایت کی حضور کے سامنے یا وہ شریعت کا مسئلہ سنو جوائن فیملی ہو لڑکا اگر الگ سے کماتا ہو الگ سے کماتا ہو تو اس میں باپ کا حق نہیں بنتا اگر الگ سے کماتا ہو وہ اس قسم کا کیس لے کر حضور کی خدمت میں آیا یا رسول اللہ میرا باپ میرے مال میں سے کھا جاتا ہے آپ نے کہا تو یہاں بیٹ ایک اور صحابی کو کہا اس کے اببا کو بلا کر لے آؤ اببا کی شکایت پوچھا حضور تمہیں بلا رہے ہیں کہ کیوں کہ کیوں بلا رہے ہیں کہ حضور کیوں بلا رہے ہیں کہ آپ کے لڑکے نے آپ کے خلاف شکایت کی ہے میرے لڑکے نے میرے خلاف شکایت کی ہے کس کی کہ تو اس کے مال میں سے کھا جاتا ہے وہ کچھ نہ بولا دل دل میں اسعار پڑے اسعار عرب تو شائر تھے شائر اسعار پڑتے تھے برجستہ زبان سے ایک لفظ نہ بولا دل دل میں اسعار پڑے حضور کی خدمت میں اسعار پڑتے پڑتے دل سے آنے لگے دل کی فریاد اللہ نے آسمانوں پر عرصوں پر سن لیا کہ باپ دل میں کیا سوچتا سوچتا آ رہا ہے اللہ نے کہا جبرگیل جاؤ میرے نبی کے پاس اور نبی کو جا کر کہہ دو اس لڑکے کا باپ آ رہا ہے اس کا کیس بعد میں سننا پہلے اس کو پوچھو تو اپنے بیٹے کے بارے جو دل میں اسعار پڑتا تھا وہ اسعار تو سنا اللہ نے عرصوں پر سن لیا باپ آیا کہا سلام علیکم یا رسول اللہ اپنے سلام کا جواب دیا پھر کہا بھئی تیرا کیس ہم بعد میں سنیں گے پہلے وہ اسعار سنا جو تیری زبان سے نہیں نکلے لیکن تیرے دل سے اٹھے اور دل میں دفن ہو گئے اور اللہ نے عرصوں پر سن لیا کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کے سچے رسول ہے میں گواہی دیتا ہوں اور آپ کا رب بڑا طاقتور ہے میں نے زبان سے ایک لفظ نہیں کہا دل کی فریاد تھی جو دل میں چھپ گئی سینے سے اٹھی اور سینے کی زمین میں دفن ہو گئی اسعار پڑھنا شروع کیا اس کا ترجمہ یہ ہے اے میرے بیٹے اے میرے بچے جب تُو پیدا ہوا تھا جب تُو پیدا ہوا ہم نے تو اپنے لئے جیناغی چھوڑ دیا تیرے لئے جینہ شروع کیا ہم گرمی سے لڑے سردی سے لڑے جوانی کو قربان کیا صحت کو قربان کیا تندورستی کو قربان کیا میرے بیٹے تیری ایک مسکرہ ہڑ کو دیکھنے کے لئے ہم پورا پورا دن بیدار رہے پوری پوری رات بیدار رہے کبھی گرمی سے لڑے کبھی سردی سے لڑے کبھی موسموں سے لڑے کبھی ہواوں کے تفاہوں سے لڑے میں خود بھوکا رہا تجھے کھلاتا رہا میں خود پیاسا رہا تجھے پلاتا رہا تجھے میں نے چھاؤں میں سولایا اور میں گرمی میں لیٹا تجھے چھاؤں میں سولایا میں نے تجھے سوک دیے بیٹے میرے زندگی گم میں گزاری بیٹے تو جب چھوٹا تھا تیری انگلی پکڑ کے چلا تیرا ہاتھ پکڑ کے چلا تیرے کندے بے بٹھا کے چلا جب تو بیمار ہوا بیمار تو میغ اور تیری ماں پوری پوری رات تیرے سرحانے بیٹھ جاتے تھے اور خوف نہ خیالات ہمارے دماغ میں آتے تھے کہیں میرا بیٹا زائے نہ ہو جاوے تیرے بیماری پر ہم خوش کپتوں کی طرح بکھر گئے تیری ایک مسکورہ ہٹ کو دیکھنے کے لیے ہم نے اپنی مسکورہ ہٹوں کے سودے کر لیے اور تیرے صحت کو دیکھنے کے لیے ہم نے اپنی صحت کے سودے کر دیے بیٹاں وہ ایک دن نہیں دو دن نہیں شب و روز گزرے لیل و نہار گزرے بعد سبا گزری بعد سموم گزری گرمی گزری سردی گزری ہوا کے توفان گزرے یہاں تک کہ تُو پروان چڑھا اور میں ڈھلتا گیا تُو پروان چڑھا اور میں ڈھلتا گیا تُجھ میں جوانی نے خون برا بڑاپے نے میرے خون کو نچوڑ کے رکھ دیا تو جوان ہوا تو جوان ہوا تنے کی طرح میری کمر جگ گئی کمان کی طرح تو طاقتور بن کے جوان ہوا میرے بدن کے گودے گودے ختم ہو گئے بیٹا میں نے سمجھا اب تُو میرا بیٹا ہے میری انگلی پکڑ کے چلے گا مجھے کندے پر بٹھا کے چلے گا میری خدمت کرے گا لیکن اچانک میں نے دیکھا بیٹے کہ تُو نے مجھے یوں دیکھا کہ تیری آنکھیں پیشانی پر چڑھ گئی تیری آنکھیں پیشانی پر چڑھ گئی اور تیرے تو تیور بدل گئے اور تُو نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میں تیرا نوکر ہوں میں تیرا باپ نگی ہوں اور تُو نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میں تیرا پڑوسی ہوں بیٹا تو مجھے اپنا گلام سمجھ کے تو رکھتا کوئی نوکر کو بھی پوچھ لیتا ہے کوئی پڑوسی کو تو پوچھ لیتا ہے وہ دردنک اشعار سنائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے روتے آپ کی داڑی تربدر ہو گئی اور آپ نے اس کے گھرے بان پکڑ کہا اٹھ جا انت ومالک اللی ابی کا تو اور تیرا مال تیرے باپ کے لیے ہے میرے بھائیو ماں باپ کی خدمت کرو امام شاہ فی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے امام اتنے بڑے امام چودہ سال کی عمر بھی امام شاہفی بن چکے تھے زمانے کے بڑے فقی اور بڑے محدث بن چکے تھے ہزاروں داڑی والے علماء ان کے درس میں بیٹھا کرتے تھے جب رات کا وقت ہوتا تھا ایک آدمی انچی پوشٹ پر آتا ہے انجینئر کی پوشٹ پر ڈاکٹر کی پوشٹ پر ماں ناڑیل بیشتے بیشتے اور سمندروں میں چلنے والی بوٹوں کو بناتے بناتے باپ کا گودہ نکل جاتا ہے بیٹا ایجوکیٹیٹ بنتا ہے اس کو دوستوں کے سامنے ماں باپ کی عزت کرتے ہوئے شرم آتی ہے امام شاہفی وقت تکے بڑے امام بنے ہیں بڑے عالم بنے ہیں جب رات کا وقت ہوتا تھا اپنی ماں کے پاس آتے تھے اور اپنے بڑی ماں کے پیروں کو چھومتے تھے اور اپنے بڑی امام کے پیروں کو چارتے تھے ان کی بڑی ماں فرماتی بیٹا امام شاہفی تو تو عرب کا امام ہے اور تو تو عجم کا امام ہے انت امام العرب والعجمی تو تو اتنا بڑا عالم ہو کر تو میرے پیروں کو چھومتا ہے تو فرماتے ماں اللہ کا علم مجھے بتا رہا ہے کہ میں تمہارے پیروں کو نہیں چھومتا میں تو جنت کی نعمتوں کو چاٹ رہا ہوں کہ اللہ نے ماں کی پیروں کی نیچے اللہ نے جنت بنائی ہے بائے و ماں باپ کی خدمت کرو ایک نوجوان لڑکا منگرول سے اور یہاں کی علاقے سے جب رات کو گھر سے نکل جاتا ہے بیوی سو جاتی ہے بچے سو جاتے ہیں ماں نہیں سوتی بڑی ماں کو نن نہیں آتی ہواوں کے تھپیڑوں کی بنیاد پر جب دروازہ ہلتا ہے ماں اچانک اٹھ جاتی ہے میرا بیٹا آ رہا ہے میرا بیٹا آ رہا ہے میرا بیٹا آ رہا ہے اس ماں کو کھانے کی باریوں پر تم نے لگا دیا قرآن عجیب منظر کھیچا ہے وَوَسْسَيْنَ الْإِنسَانَ کہ اگر تمہارے ماں باپ بڑے ہو جاوے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف ماں باپ کو اُف بھی مت کہو حضر علی فرماتے ہیں اُف کا مطلب اپنی زبان میں اُن اتنا بھی مت کہو اتنا بھی اگر اس سے بھی کوئی لفظ ہوتا تو قرآن اس کو بیان کرتا آگے کہاں ان سے مت جڑکو وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ماں باپ سے نرمی سے بات کرو اگر آگے قرآن کی تعبیرات سنو وَقْفِذَ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ بِنَ الرَّحْمَا ماں باپ کے سامنے اپنے آپ کو بلکل جھکا دو اور یوں کہو رب برحمہما کمع رب بیانی صغیرہ یا اللہ جس طرح تُو نے ان دونوں کو انہوں نے میری تربیت کی یا اللہ تُو ان دونوں پر رحم فرماؤ میرے بائیوں ماں باپ سے محبت کرو رشتے داروں سے محبت کرو سب سے بڑی نیکی کونسی ہیں ایک ہی گھر میں کھانے والے دو بھائیں ایک ہی ماں کی چھاتی کا دودھ پینے والے دو بھائیں اور دو بہلیں ایک ہی کھلیان میں کھلنے والے دو بھائیں اور دو ناریل کو تقسیم کرنے والے بھائیں اور دو بہنیں ایک ہی ماں کی چھاتی کا دودھ پینے والے چند پیسوں کی بنیاد پر چند پلوٹ کی بنیاد پر چند واریوں کی بنیاد پر بھائی بھائی سے جودہ ہے بہن بھائی سے جودہ ہے بھائی بہن سے جودہ ہیں گھر تتر بتر ہو چکا ہے عزت نلام ہو چکی ہیں زمانہ گزر کیا بھائی سے بات کیے ہوئے زمانہ گزر کیا بیوی بیوی کو اپنی سانسوں سے بات کیے ہوئے اے کیا ہو رہا ہے میرے نبی کی حدیث سناو میرے نبی نے فرمایا میں اس انسان کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جگڑا چھوڑ دے میرے نبی نے کہا ذمہ داری بتلائی میں اس آدمی کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جگڑا چھوڑ دے بائیو اللہ کو جگڑا پسند لگی ہے محبت سے زندگی گزارو محبت تو پتھروں کو بھی فول بنا دیتی ہے محبت محبت ہیں بائیو کا اکرام کرو بستی میں محبت سے رہو محبت اللہ کو پسند ہے ہمارا معاشرہ محبت والا ہو ایک دوسرے کا اکرام کرو کسی کی برائے کو مت اچھالو کسی کے خلاف مت بولو اے زبان گندی چیز ہو جاتی ہے معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے اے زبان فول بھی ہے اور اے زبان زہر بھی ہے اے زبان شہد بھی ہے اے زبان تریاق بھی ہے اے زبان محبت بھی ہے اور اے زبان نفرت بھی ہے جب محبت کے ساتھ چلتی ہے پورا گاؤ خوش و خدم زندگی گزارتا ہے بڑے چھوٹوں پر رحم کرتے ہیں چھوٹے بڑوں کی عزت کرتے ہیں بڑوں کی عزتیں گاؤں میں ہوتی ہیں علماء کی قدر ہوتی ہیں ایک فیملی کے طرح پورا گاؤں رہتا ہے اللہ آسمانوں پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے اس بستی کو دیکھو لوگ کیسی محبت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی کو جوڑا خاندان کو جوڑا بھائیو گروہ میں بھی کبھی کھٹ پٹ ہوتی ہے گروہ میں بھی کبھی کھٹ پٹ ہوتی ہیں لیکن ماف کر دو ایک بات ذہن میں آئی میں کہلو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بھائی آئیشہ کے درمیان کھٹ پٹ ہو گئی کیسا مضبط رشتہ ہے کھٹ پٹ اب باری آئی کس کو بلاوے سمادان کرنے تو آپ نے کہا آئیشہ کس کو بلاوں گے کہا میرے اببا ابو بکر کو بلاو سوسر کس بلایا ہم تو اور پارٹی رکھتے ہیں نبی کی زندگی پڑھو آپ نے کہا بولاو تو ابو بکر کو اب وہ سدیق آئے آئیشہ کے اببا میرے نبی کے غارے ہیرا بھی اور اللہ کے نبی کے ساتھی بھی دوست بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسانات کرنے والے سدیق اکبر آئے تو آئیشہ نے کیا کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا آئیشہ پہلی میری سکایت تم کرتے ہو کہ میں کروں آئیشہ نے کہا تم کرو لیکن زیادہ زیادہ بات مت کرنا جتنا ہوا اتنا کرنا اتنا لفظ بولا آئیشہ نے ابو بکر نے وہی حضر آئیشہ کو ماننا شروع کیا اپنی بیٹی کو تو کیا بولنے نبی کو یوں کہہ رہی گئے زیادہ مت بولنا آئیشہ ڈر کے مرے میرے نبی کے پیچھے چھپ گئی وہ کہا ابو بکر ہم نے تم کو یا صلاح کرنے بولایا تھا ہم نے تم کو یا تماشا مان نے نہیں بولایا تھا پھر کہا آئیشہ گھر کی بعد گھر میں رہنے دو کیا کہا آئیشہ گھر کی بعد گھر میں رہنے دو کیوں کھامکہ تھپڑے کھاتی ہو میرے نبی کا کہنے کا انداد آئیشہ نے کہا یا رسول اللہ سبر سے زندگی گزاروں ہی کبھی کچھ نہیں کہوں گی گھر میں آنے والی بیٹی کو مت کہو بیٹی زندگی کیسے گزرتی ہے بیٹی کو سورہ نور کی تفسیر پڑھاؤ سورہ نور کا ترجمہ پڑھاؤ بیٹی گھر کو باقی رکھنا ہے اللہ تیرا اچھا کر دے گا ایک دن اللہ تجھے سوک کی اولاد دے گا اولادیں بڑی ہو جائے گی ماں باپ بچوں کو دن سکھاوے بیٹیوں کو سبر سکھاو بیٹیوں کو سبر بیٹا سبر سے زندگی گزارنا نبی کی بیویاں گیارہ تھی دو دو مینے گھر میں چولے نہیں جلے آپ نے کبھی سیرت کی کتابیں نہیں پڑا ہوگا کہ کسی بیوی نے اللہ کے نبی کی خلاف کو شکایت کی ہو ساری بیویاں نبی سے محبت کرنے والی گھروں میں کھانا نہیں ہیں ایمان کا نور ہیں عمل کا نور ہیں ذکر کا نور ہیں کتابوں کا نور ہیں سنتوں کا نور ہیں اپنے گھر کو ایمان کے نور سے سجاؤ اور اپنے گھر کو عمل کے نور سے سجاؤ علی اور فاطمہ اللہ کے نبی کی بیٹی اللہ کے نبی کی داماد علی دوروں میں ہو گئی کھٹ پٹ یہ آگے کا واقعہ سنو میرے نبی نے کہی سے فیصلہ فرمایا آپ بیٹی فاطمہ کے گھر پر گئے کہا دے علی دیکھتے نہیں کہا یا رسول اللہ آج ہم میں تھوڑی انبن ہو گئی علی ناراض ہو کر گھر سے چلے گئے آپ نے کہا کہاں گئے کہ مسجد میں چلے گئے ہم ریسہ کے کہا جاتے ہیں ہاں بولو نو بھئی کونسا گاوے سلو کڑ والو بولو کہا جاتے ہیں ریسہ کا بیویوں سے بھی کوئی ریسہ آتا ہے ہاں ریسہ کر بہار آئے آپ نے حضر علی کو تلاز کیا حضر علی مزد نبی کے سہن میں سوئے تھے مٹی پر آپ نے کتنا بہترین جملہ کہا ہے قم یا عبا تراب قم یا عبا تراب اے مٹی کے باپ کھڑے ہو جاؤ مٹی پر سوئے تھے نا حضر علی مرتضہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کا یہ جملہ بولنا مجھے سارے جہان سے افضل ہے آپ نے کچھ نہیں پوچھا علی کیا ہوا تھا کچھ نہیں پوچھا گھر پر لائے کہا فاطمہ کہاو کہ یہاں ہو آپ نے حضرت فاطمہ کو دہنی طرف سولایا علی کو بائی طرف سولایا آپ بچ میں سو گئے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے پر رکھا فاطمہ کے ہاتھ پر علی کے ہاتھ کو رکھا اور آپ نے ان دونوں کے ہاتھ پر ہاتھ اکا فرمایا اب تم دونوں آپس میں بولو ہم نے آپس میں سولا کر دی ہم نے آپس میں سولا کر دی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سمادان کا طریقہ تھا سولا کا طریقہ تھا اگر پوچھو گے تو نکلے گا زمینے خود جاوے گی لیکن باتیں ختم نہیں ہوگی باتوں کو ختم کرنے کی کوشش کرو اور اپنے معاشرے کو پاکیزہ بناو کتنا خوبصورت تڑیر مجمع کیسا جم کے بیٹھا ہوا ہے کہ آپ کی محبت کی نشانی ہے اللہ کی محبت کی نشانی ہے آپ نے بھی استعمال ہوا اتنا بڑا مجمع آپ کے یہاں پہنچا کہ لوگوں نے آپ کی استعمال کی تعریف کی ان لوگوں نے استعمال کی تعریف نہیں کی ہے اللہ نے لوگوں کی زبانوں کو کھول دیا آپ کی مسجدیں بھر گئی نوجوانوں کے چہروں پر داڑیا آنا شروع ہو گئی مستورات کا محول بنایا اس نعمت کی قدر کرنا ہر سال استعمال لینے کی کوشش کرنا حیاء کی جماعت اللہ کے راستے میں نکلے یہاں کے نوجوان اللہ کے راستے میں نکلے پر ایک کی رادہ کر دو انشاءاللہ استعمال آپ سے محبتوں کو لاتا ہے دین آپ سے محبتوں کو لاتا ہے مدینہ منورہ میں تلوارے نکلتی تھی اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَذُكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذُ كُنتُمْ عَدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اے نبی تمہاری محبت کی بنیان پر اللہ نے ان دونوں کے دلوں کو جھوڑ دیا عوصو خضرت دونوں قبیلے آپس میں شہر و شکر ہو گئے محبتیں سارے گم کو بھول گئے پچھلی باتوں کو بھول گئے محبت سے زندگی گوزانا شروع کیا ایک انسان اور صحابہ کی جماعت انسان کی جماعت آپس میں خون کرنے والی تھی میرے نبی کی دعوت کے آنے کے بعد ایک دوسرے کی پھر قربانی دینے والی بند گئی دس مٹھروں میں بات کو ختم کرتا ہوں میرے بھائیو اللہ کی محبت بہت بڑی چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی انسانوں کو سکھایا ہے اور دنیا کی انسانوں کو بتایا ہے کہ زندگی اس طریقے پر گزارو کہ ہمارا معاصرہ پاکیزہ بنے آپ نے اپنے گھر والوں کو سکھایا ہم تو میرے نبی کی اخلاق اپنے گھروں میں لائے نبی کا کلچر اپنے گھروں میں لائے اللہ کے نبی ایک مرتبہ اپنے گھر پر تشریف لائے فاطمہ کے گھر پر سلی مستورار تو دیکھا گھر میں علی بھی رو رہے گے فاطمہ بھی رو رہی ہے دونوں رو رہے ہیں پوچھا تم دونوں کیوں روتے ہو گھر میں بیٹی بھی داماد بھی کہا رسول اللہ حسن حسین دونوں بیمار ہو چکے ہیں حسن حسین آپ کے نواسے تو کہا رونے کی بات نہیں آپ دونوں منت کے روزے رکھو تین منت کے روزے تین روزے منت کے رکھنے کی برکت سے اللہ تمہارے دونوں بیٹوں کو اللہ پاک ٹھیک کر دے گا اب منت کا روزہ رکھا علی نے لیکن سہری میں کچھ نہیں گھر میں بھوک ہیں سہری میں بھوک کچھ نہیں نبی کی لڑکی کے گھر میں کچھ نہیں تھا جب شورت طلوع ہوا علیہ مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ایک شمعون یہودی کے باگ میں مجدوری کرنے گئے اسے تھوڑی سی کھجوریں دی کھجور کو لے کر گھر پر آئے حضر فاطمہ نے جو جو کھجوریں جو جو کو لے کر آئے حضر فاطمہ نے جو کو پیسا اور اس کی دو روٹیا بنائی افطاری کا وقت ہے علی بھی روجے سے ہے فاطمہ بھی روجے سے ہے حسن غسین دونوں بھوکے بھی ہے بیمار بھی ہے افطاری کا وقت تھا دروازے پر دستک دی اے اللہ کے نبی کے خاندان والو میں مسکین ہو اللہ کے نام پہ دے دو مسکین ہو اللہ کے نام پہ دے دو آنے والے مسکین کو ایک روٹی دیتے ایک روٹی بچوں کو کھلاتے علی نے فاطمہ کو دیکھا فاطمہ نے علی کو دیکھا دونوں کی دونوں روٹیاں آنے والے مسکین کو دے دی اور بھوک کی حالت میں افطاری فرمائی رات بھوک کی حالت میں گزاری دوسرا منت کا روزہ ہوا سہری بھوک کی حالت میں گئی علی مرتضی شمعون یہودی کے باغ میں مزدوری کرنے گئے تھوڑے سے جو کو لے کر گھر پر آئے حضر فاطمہ نے جو کو پیسا بھوک کی حالت میں فرد و روٹیاں بنائی افطاری کا وقت ہے دو دین کا فاقہ ہے دروازے پر آواز آئی یتیم ہو اللہ کے نام پہ دے دو کل مسکین تا آج یتیم یتیم ہو اللہ کے نام پہ دے دو علی نے فاطمہ کی طرف دیکھا اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی چہرے کی طرف دیکھا اور اپنے دو معصوم بچوں کی بھوک کو دیکھا زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھو میرے بھائیو آدھی روٹی دیتے دو دن کا تو فاقہ ہے آنے والے یتیم کو دونوں کے دونی روٹیاں دے دی اور بھوک کی حالت میں نبی کے خاندان کی بچے نے افطاری فرمائی تیسرا منت کا روزہ سہری بھوک کی حالت میں گئی سورت طلوع ہوا علی مرتضی شمعون یہودی کے باغ میں گئے جو کو لے کر آئے حضرت فاطمہ نے جو کو پیسا اس کی دو روٹیاں بنائی افطاری کا وقت ہے تین دن کا فاقہ ہے تین دن کا فاقہ بھوک لگی ہے حسن حسین مارے بھوک کے ٹڑپ رہے گئے اور دروازے پر دستک آئی قیدی ہو قیدی بدر کا قیدی آج چھوٹ کے آیا ہو اللہ کے نام پہ دے دو اللہ کے نام پہ دے دو تین دن کا فاقہ ہے فاطمہ نے علی کو دیکھا حضرت علی نے فاطمہ کو دیکھا ماسون بچوں کی بھوک کو دیکھا دونوں کے دونوں روٹیاں آنے والے قیدی کو دے دی اور بھوک کی حالت میں افطاری فرمائی تین دن کے فاقوں نے حضرت فاطمہ کو بستر پر سلا دیا اور حضرت فاطمہ کے آنسووں نے آسمانوں پر وہ حلچل مچائی کہ جیوری القرآن لے کر آسمان سے اترا وَيُتْعِمُونَ التَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَصِيرًا اِنَّمَا نُتْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا اِنَّا نَخَوْفُ مِرْوَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْ تَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرْوَ دَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ نَذْرَةً وَسُرُورًا کہ اپنے گرمِ بھوک کے باوجود اِنَّبِي کا خاندان یتیم کو کھلاتا ہے مِسْكِين کو کھلاتا ہے اثیراً قیدی کو کھلاتا ہے فِي میرے بھائیو اللہ تبارک وطالع ان کے اخلاص کا گواہ بن رہا ہے اِنَّمَا نُتْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ہم تم کو اللہ کے لئے کھلاتے ہیں لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاغًا ہم تم سے تینکیو نہیں چاہتے ہم تم سے شکریہ نہیں چاہتے ہم تم سے بدلہ نہیں چاہتے کیوں نہیں چاہتے اِنَّا نَخَوَفُ مِرْوَبِّنَا يَوْمَا عَذَابًا قَبْ تَرِیرًا ایک بڑے سکت دین اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے بڑا خطرناک دین قیامت کا دین میدان محشر کا دین ہم سب کو کھڑا ہونا ہے اللہ کے نبی کے خاندان کی بچی بھی حاضر ہوگی ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے بائو آخرت کا در تھا آخرت کا استیزار تھا کہ ہمیں برنا ہے ہمیں قبر میں جانا ہے ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اسے میرے بائو اللہ کے واسطے اپنی زندگی کی بدلنے کی کوشش کرو اپنے اٹھتی جوانی مت دیکھو اٹھتے جنازے دیکھو شادی کی بارات مت دیکھو موت کے ماتن دیکھو ہمیں مرنا ہے ہمیں قبر میں جانا ہے اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے زندگی اللہ کو بتانی ہے ایک نیکی کی ہوگی وہ بھی ہمارے سامنے آوے گی ایک برائی کی ہوگی وہ بھی ہمارے سامنے آوے گی بائو محبت کے ساتھ زندگی گزارو ماں باپ کی حقوق کو ادا کرو بستی والوں کی حقوق کو ادا کرو قطع رحمی اللہ کو پسند نہیں ہے میرے نبی نے فرمایا اس بستی پر اس قوم پر اس قوم میں ایک بھی قطع رحمی کرنا والا موجود ہو آج گرگر قطع رحمی ہے بائو جا کر مافی ماغو چھوٹے بن کے زندگی گزارو میرے نبی نے فرمایا تم دوسروں کی گلتیوں کو ماف کروں گے اللہ تمہاری گلتیوں کو ماف کرے گا اور میرے نبی نے فرمایا اگر کسر تمہاری حقوق کو چھن لیے ہیں تم کبھی جگڑا مت کرنا میں حوضے کوسر پر اللہ سے شفارش کر کے میں تمہارے حق کو دلواؤں گا بائی محبت بہت بڑی چیز ہے کہ ہمارے ینگ نوجوان جو مجمع بیٹا ہوا ہے زندگی کو بنانے کی کوشش کرے نمازوں کے پابن بنے اور اپنے آنکھوں کو نیچے جھکاوے حلال روزی کماوے سودی معاملات سے اپنے آپ کو بچاوے علماء سے محبت کرے اہر علم سے تعلق قائم کرے اللہ کی جن کی محنت کو زندہ کرے دو جماعتیں چار مہنوں کی اللہ کے راستے میں ہیں دو جماعت اللہ کے راستے میں چلو کی ہیں ان کے گھروں کی نسرت کرے اور ہم محنت کرے ہمارا گھر کا جوان لڑکا اللہ کے راستے میں جاوے ہماری مستورات محرم کے اللہ کے راستے میں جاوے پورے گاؤں میں دینی فضا بن جاوے کسی لوکڑ میں رات کی تنہائی میں چلو تو نوجوان لڑکے بھی قرآن پڑھتے ہو نوجوان لڑکیا بھی قرآن پڑھتے ہو اور گوڑے مسجدوں کے کھوٹے بن چکے ہو اور رات کی تنہائیوں میں لوگ گھروں کے اندر اللہ کے عبادت کرتے ہو یہ محول ہماری بستی میں بن سکتا ہے اللہ نے استعمال دیا ہے بزرگوں کی قربانیاں تھی بڑی دعائے بزرگوں نے کی ہے اور پورا مانگرالجونہگرزلے کا مجمع آپ کی بستی میں آیا تھا آپ ان کے مہمان بنے تھے اپنے میدان صاف کیا تھا آنے والے مہمان کو کنکر بھی نہ چھوپے اپنے پانی کا نظام کیا تھا ان کو تھنڈا اور گرم پانی ملے آپ نے گرم لڑکے گرم لکڑے آپ نے سلگائے کہ تھنڈی میں ان کو گرم ان کو تھنڈی کا احساس نہ ہوئے آپ نے ایسی خدمت کس کے لیے کی ہے ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی ہے میرا اللہ ہم سے راضی ہو جاوے اللہ کا راضی ہو جانا ہماری تبلیغ کی محنت کا خلاصہ ہے اللہ ملا تو سب کچھ ملا اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا اللہ کو پانے کی محنت ہے بھائیو میرا اور آپ کا دل اللہ سے کیسے جھوڑے گا اس کے لیے اور آپ محنت کرے اور ہماری مستورات پردے کی پابن بنے گرم تعلیم کی حل کے زندہ کرو چھے صفات کی مذاکرے کرو اپنے بچوں کو عالم دین بناو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناو اور اپنے مکتب کی فکر کرو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے مدرسے میں پڑھنے جاوے ہمارے بچوں کے قرآن سگی ہو ہمارے جوان لڑکے دالوں میں پڑھنے جاوے عالم دین بنے ہمارے بیٹے قاری بنے ہمارے بیٹے مفتی بنے اچھے ڈاکٹر بنے دندار تاجر بنے دندار وکیل بنے دندار لویر بنے ہم محنت کرے اچھی ہوسٹیلوں کو تلاش کرے اچھی کولیجوں کو تلاش کرے بائیو مغریب کی اندھی ہوا دنیا میں چل پڑی ہے ہزاروں لڑکیاں گیروں کے ساتھ چلی گئی ہے ہزاروں جوان لڑکے اسلام سے ہاتھ دو بیٹے ہیں پوری دنیا پریشان ہمارے بڑے بڑے علماء اکرام رو رہے ہیں ان کی راتوں کی نین اڑ چکی ہے مغریبی تحذیب کے دلدرہ ہمارے نوجوان بن چکے ہیں پوری پوری رات گیمیں کھلتے ہیں پوری پوری رات عجیب قسم کی گیمیں کھلتے ہیں ان کی پوری پوری راتیں گیموں بھی گزر جاتی ہیں عورتیں پریشان ہیں عورتیں گھروں میں پریشان ہیں ماں باپ بستر اوڑ کر رو رہے ہیں اپنی اولادوں کے بارے میں میرے بھائیوں اپنی اولادوں کو نیک بناو میں نوجوان لڑکوں کو دیکھ رہا ہوں قبرستان کے پاسے گزرتے ہیں بائیک پر سوار ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں بڑے بڑے موبائل ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے میری ماں بھی قبر میں ہے میرا باپ بھی قبر میں ہے میرا دادا بھی قبر میں ہے میری دادی بھی قبر میں ہے لیکن کسی کو فاتحہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی اپنے دوستوں کی سرکلوں کے ساتھ راتوں کی تنہائیوں میں سہارا لیتے ہیں اللہ کے واسطے مرنا ہے ایک دن موت کا جھٹکہ آنے والا ہے اعلان ہوگا اسماعیل کا انتقال ہو گیا جنیت کا انتقال ہو گیا ہمارا جنازہ گھر سے نکلے گا ہم کو قبرستان میں لائے جائے گا لوگ کہیں گے قبر میں اچھی کھو دو ارے بگلی والی قبر بناو ارے بھائی تو جیسی بھی قبر بنا دے آج تو تیرے عمل کو دیکھا جائے گا اور بڑے انسان کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ یوں نہیں کہتے کہ بھئی میرا ابا کا جنازہ اٹھاؤ یوں کہتے جنازہ کی جنازہ کا اعلان ہوا لوگ نام لینا بھول جاتے ہیں میری مائیں میری بہنیں گھروں میں دنداری کو پیدا کرو دنیا کے حالات اچھے نہیں ہیں ہر جگہ خونی خون ہے ہر جگہ آگ ہی آگ ہے ہر جگہ توفانی توفان ہے اسلامی ممالک کے لوگ پریشان ہیں کیوں اس لوگوں میں اللہ کا تعلق ٹوڑا ہے پینے اور آپ میں اللہ کا رشتہ ٹوڑا ہے میرے نبی نے فرمایا ان قریب میری امت پر وہ زمانے آنے والا ہے کہ دین پر چلنا ایسا ہوگا اس میں ہاتھ میں انگارے کے لینے کے برابر ہوگا اور یوں فرمایا نیک عمل کے کنے میں جلی کرو بادروا بالعمال السالحا تکون فتنن کا قطع اللیل المظلم ان قریب زمینوں پر اسے فتنے آنے والے ہیں اندیرے رات کے ٹکڑوں کی طرح مغرق کے بعد اندیرہ تھوڑا ہوتا ہے پھر اندیرہ بڑھ جاتا ہے پوری رات اندیری ہو جاتی ہے بھائیو کہ انسان کو اندیرے میں حق اور باطل کا پتا نہیں چلتا اتنے دلوں پر فتنے آ رہے ہیں حق باطل کی پہچان نہیں ہوتی کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ انسان صبح کے وقت مومن ہوگا شام کے وقت کافر ہوگا شام کے وقت مومن ہوگا صبح کے وقت کافر ہوگا کہ فتنے دنیا میں آ چکے ہیں لوگ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں قبیلے کے قبیلے مرتد ہو گئے ہم کب تک کماتے رہیں گے کب تک دکانوں کو چمکاتے رہیں گے کب تک جوانے کو مست کرتے رہیں گے میرے نبی کی زندگی کو بھول گئے جو نبی تڑپ تڑپ کے دنیا سے گیا ہے اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے چین سے کبھی کھانا نہیں کھایا بیٹیاں بھوکی رہی میرے نبی نے اپنی بیٹیوں کی بھوک کو دیکھا ہے اپنی بٹی بیٹی کو کھنجر مارا اور اس کا حمل زینب کا حمل گر گیا اور اسی حال میں زینب نے وفاق پائی ہے نبی نے سارے دوک کو بردست کیا اس امت کے نوجوانوں کو دیکھنے کے لیے اور اس امت کی نوجوان بچوں کی زندگی کو بنانے کے لیے اللہ کے واسطے آت توبہ کر کے جاؤ کہو اللہ میری توبہ کہو اللہ میری توبہ جب بندہ دل سے توبہ کرتا ہے توبہ توبہ کرتا ہے یا اللہ منہ جتنے گناہ کیے یا اللہ تم مجھے معاف فرما دے اللہ بندے کی گناہوں کو معاف کر لیتا ہے آن سے ارادہ کرو انشاءاللہ فجر کی نماز میں ہماری مسجدیں بر جاوے ہماری عورتیں تحجد گزار بنے کتنے نوجوان ہیں آن تک صوبہ کا صورت نہیں دیکھا صورت کی کرنوں کے بعد اڑتے ہیں پورا گربائی و قبرستان بن چکا ہے ماں بھی سوئی ہے باپ بھی سو جا ہے اللہ کے واسطے موت کا انتظار مت کرو موت آنے والی ہے اچانک آئے گی زندگی کا سرج گروب ہو جائے گا اس سے میرے نبی نے کہا ابو ذر کشتی مضبط بنا لو دریہ بڑا گہرا ہے ابو ذر کشتی مضبط بنا لو دریہ بڑا گہرا ہے ابو ذر کمر کو خلقی رکھو پلسرات بڑا کٹھر ہے ابو ذر توشہ ساتھ لے لو منزل بڑی دوڑ ہیں اے چارمینہ ہمارے عمل کا توشہ ہے چلہ ہمارے عمل کا توشہ ہے علماء کی قدر ہمارے علم کا توشہ ہے آپس کا جوڑ آپس کی محبت چھوٹا بن کے رہنا یہ ہمارے عمل کا توشہ ہے توشہ ساتھ لے لو منزل بڑی دور ہے اور کہہ اے ابو ذر اپنے عمل کو خالص کر لو پرکنے والا بڑا ہوشیار ہے وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے وہ طاقت والا ہے وہ عزت والا ہے جب کسی کو زلیل کرنے پر آتا ہے وَمَنْ يُحِنِ اللَّهُ فَمَالَهُ مِمْ مُکرِم دنیا کی کوئی طاقت اس کو عزت دے نہیں سکتی اللہ اگر معاشر بدنام کرنے پر آوے کر بیٹھے بیٹھے زلیل ہو جاتا ہے اور اللہ جب کسی کو عزت دینے پر آوے اس کو کوئی زلیل نہیں کر سکتا سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ بڑی قدرت والے اللہ بڑی طاقت والے اسی اللہ کی محبت دل میں بٹھاؤ اپنے آپ کو دین کا دعی بناؤ دین کے مٹنے کا درد لو نبی روتے روتے قبر میں گیا ہے انتقال کے بعد میرے نبی نے کہا اے اللہ علماء نے لکھا ہے جب عرشہ کو زمین پر اتارا جائے گا مقام محمود حکم ہوگا نبی آپ مقام محمود پر بیٹھ جائے یہ آپ کا مقام ہے تو کم میں نہیں بیٹھوں گا آپ یوں ہاتھ کر کے کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ ایسا نہ ہو یہ مقام محمود مجھے اوپر لے جاوے اور میری امت نیچے رہ جاوے کہ میری امت کے جہنم کے بارے فیصلہ نہ ہو جائے نبی نے اتنی ایسا امت کی فکر کی ہے بھائی یہ عاشق رسول کا مجمع بیٹھا ہے ہم نبی سے محبت کریں ایک بات میں کہہ کے ختم کر دوں اللہ کے نبی کی بات ہر ایک نے مانی ہے میں نے اور آپ نے میرے نبی کی بات کا ماننا چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جارے ہیں سفر میں آپ سفر میں جارے ہیں ایک دیہاتی اور دیہاتی سامنے آیا اور دیہاتی نے آپ نے کہا اے دیہاتی کلمہ پڑھ لے کلمہ آپ کے دل میں امت کا دردہ تھا میرا امتی جہنم سے کیسے بچے دیہاتی کافر تھا اس کو بلایا کلمہ پڑھ لے کامیاب ہو جائے گا دیہاتی نے کیا کہا اے محمد میری طرح کلمہ نہیں پڑھتا جب تک میری گو کلمہ نہ پڑھے وہ گو کو شکار کے کے رہا تھا زمانے جاہر میں لوگ گو کھاتے تھے مری ہوئی گو مری ہوئی اس نے اپنی پانان میں سے گو نکالی کہ اگر یہ گو کلمہ پڑھے تو میں کلمہ پڑھوں تو آپ نے گو کو کہا یا زب اے گو تو گو نے کیا جواب دیا لبیک و سعادیک یا زین من وافا یوم القیامہ اے قیامت کے دین کے ڈیکوریشن اور اے قیامت کے دین کو خوبصورت بنا لے والے نبی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں گو نے آنکھیں کھولی اور مو کھولا لبیک و سعادیک یا زین من وافا یوم القیامہ عربی میں جواب فَأَجَابَ بِلِسَانٍ فَصِيْخٍ عَرَبِيٍّ مُبِيدٍ عربی میں جواب دیا اب نے سب سے پہلے پوچھا گو کو سارے صحابہ کا مجمع ہے دیہاتی کھڑا ہے پھر پوچھا مَن تَعْبُدُو تو کس کی عبادت کرتی ہیں گو نے کہا وَفِي السَّمَا عَرُشُهُو وَفِي الْأَرُضِ سُلْطَانُهُو وَفِي الْبَحْرِ سَبِيلُهُو وَفِي الْجَنَّتِ رَاحَتُهُو وَفِي الْنَّارِ عِقَابُهُو میں اس خدا کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر ہے جس کی حکومت زمینوں پر ہے مسقر کردہ راستے سمندروں میں ہیں جنت میں آرام ہے جہنم میں سزا ہے پھر آپ نے پوچھا من انا میں کون ہو تو گو نے پھر یوں دیکھ کر کہا اَنتَ يَاسِين اَنتَ طَوْهَا اَنتَ الْمُزَّمِّل اَنتَ الْمُدَّسِّر اَنتَ اِمَامُ الْاَنْبِيَا اَنتَ خَاتِمُ النَّبِيِّين آپ تو نبیوں کے امام بھی ہیں آپ تو خاتم النبیین بھی ہیں آپ تو مُزَمِّل بھی ہیں آپ تو مُدَسِّر بھی ہیں آپ تو تَحا بھی ہیں اور آپ تو یاسین بھی ہیں پھر آگے کیا کہا اے نبی جی آپ کی باتوں کو ماننے والے کامیاب ہیں اور آپ کی باتوں کو ٹھکرانے والے ناکام ہیں اس نے میرے بھائیو ہم اپنی زندگی کو آج بدلنے کی کوشش کرے کہو انشاءاللہ اور اے پورا ہمارا بجمہ کچھ ارادے کر کے جاوے اور زندگی کے بدلنے کے فیصلے کریں گے اللہ کی رحمتیں ہماری بستی پر برسے گی اور ہمارے نوجوان دراتوں کو رونے والے بنیں گے اللہ مجھو اور آپ تمام کو مجھے ابھی سفر کرنا ہے بے رات کو اس نے تھوڑا جلی بات ختم کرتا ہوں اللہ ہم تمام کو ان تمام باتوں پر اللہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما گیا سعی دعا کر لے بھائی بسم اللہ علیہ وسلم بے کون کود اللہ کے راستے میں جائے گے چار چار مینوں کے لیے جب بھی آپ کی تشکیل ہوئے کیوں کھاموش بڑھ گئے ابھی نہیں جانا جب بھی آپ کا مشورہ ہو اس پورے سال میں دوزار انیس میں انشاءاللہ ہم چار مینے لگائیں گے کون کو ارادہ کرتا ہے ما شاءاللہ دیکھو اللہ قبول فرمائے اللہ قبول فرمائے جن کے ہاتھ نیچے کے وہ چلنے میں جاؤں گے بے سب جاؤں گے انشاءاللہ آپ کے ہاتھ اٹھانے کو اللہ تعالیٰ آسمانوں پر دیکھ رہا ہے علماء نے لکھا ہے جب بندہ اپنے نام کو لکھاتا ہے تو اللہ اس کے نام کو جنت میں لکھتے ہیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماؤے سرپن سب آپ تیار ہیں انشاءاللہ پکا نا یہ جماعت آنے کے پہلے پھر نکل جواب بھی اللہ ہم لکا الحمد کلہ و لکا الشکر کلہ و لکا الخیر کلہ اللہ ہم سلی على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد و بارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفل لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین لا الہ الا انت سبحانکا انے کنت من الظالمین لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین نسألوک موجبات رحمتک و عزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اث لا تدع لنا ذمًا إلا غفرته ولا همًا إلا فروجته ولا ذروًا إلا کشفته ولا دیناً إلا قذیتا ولا حاجةً هي لکردًا إلا قذیتها یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا راحم المساکین یا ذا القوة المتین یا حج یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شغننا كله ولا تقلنا إلى أنفسنا ترفت عين یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك یا اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما یا اللہ خطايا سے در گزر فرما یا اللہ سیئیات کو حسنا سے مبدل فرما یا اللہ تیرا تعلق ہمیں نصیب فرما یا اللہ تیرا زاوال زندگی ہمیں نصیب فرما یا اللہ تُو ہم سے محبت کرنے والا بن جا یا اللہ تُو ہم سے راضی ہو جا ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے یا اللہ تُو ہمارا بن جا تُو ہو میں اپنا بنا لے یا اللہ اپنی امت کو معاف فرما دے امت بڑی گنے گار مولا ہماری آخے بھی گنے گار ہے ہماری زبان بھی گنے گار ہے ہمارا دل بھی گنے گار ہے گناہ کرتے کرتے دل گلازتوں کا گتر بن چکا ہے دل اللہ تیرا محبت سے خالی ہو چکا ہے یا اللہ تیرا محبت ہمیں دے دے ہمیں معاف فرما دے ایمان کا نور دل میں داخل فرما دے علم کا نور دل میں داخل فرما دے ہمارے زندگی عملی بنا دے اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے اخلاق کی دولت سے مالا مال فرما دے اتنا بڑا مجمع مالا تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹا ہے اس پورے مجمع کو تیری بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ کسی ایک کو محروم نہ فرما کسی ایک کو محروم نہ فرما اس بستی نے بڑے بڑے اللہ والوں کو دیکھا ہے اے اللہ بھی تیرے بندے یہاں آئے تھے مولا دین کا استعمہ ہوا ہے اے اللہ بڑی بڑی ہستی ہے بیٹھی ہے حضر مفتی صاحب بیٹے ہیں حاجی علی صاحب بیٹے ہیں معنی ابراہیم صاحب بیٹے ہیں اور علماء کرام طلبہ کی تعداد بیٹھی ہیں جن کی زندگ علم کے ساتھ وابستہ ہے اے اللہ تم پر نظر و کرم فرما ان کی نسلوں کو قبول فرما اس پورے مجمع کی نسلوں کو قبول فرما اے اللہ ہماری اور پوری امت کی مغفرت فرما اے اللہ ہمیں زندگی بدلنے کے فیصلے کیے ہیں اے اللہ تو ہمیں زندگی بدل دے مولا راتوں کی تنہائیوں میں تیرے سامنے رونے والا بنا دے دین کے مٹنے کا دردہ پیدا فرما دے دین کے لئے رونے والا بنا دے امت نے رونے والا بنا دے ہمارے گھر والوں کو دین کی علی محنت کے لئے قبول فرما دے اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے امت کی جان کی مال کی عزت کی افاجت فرما دے امت کی عبرو کی افاجت فرما دے اے اللہ فضل کا معاملہ فرما اے اللہ رحم کا معاملہ فرما اے اللہ کرم کا معاملہ فرما اے اللہ زندگی دنیا بگتے بگتے گزر گئی اور لوگ دنیا بگتے بگتے قبروں میں چلے گئے اے اللہ ہمیں بھی قبر میں جانا ہے تیرے سامنے کھڑا ہونا ہے ہماری جوانے کا حساب تیرے سامنے ہونے والا ہے یا اللہ ہمیں آزمائش سے ہماری افاجہ فرما دے بغیر حساب و کتاب کے جنت کا داخلہ نصیب فرما دے ہم آزمائش کے قابل نہیں ہے ہم حساب کے قابل نہیں ہے یا اللہ ہمارا حساب تو مولا زیرو ہی زیرو ہے یا اللہ تمہیں معاف فرما دے مولا ہمیں معاف فرما دے مولا پری امت کو معاف فرما دے مولا پری امت کو معاف فرما دے مولا اس مجمع کا ہاتھ اٹھانے کو تیری بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما بیماروں کو شفا نصیب فرما اے اللہ مقرودین کے قردوں کو غیب سے حسانی کے ساتھ پورا فرما اے اللہ بے روزگاروں کو حق علال کی روزی نصیب فرما اے اللہ بے نمازے کو نماز پڑھنے کی توفیق مرحمت فرما اس پوری بچنے کو قبول فرما اس پورے صوبے کو قبول فرما اے اللہ پوری علاقے میں جہالت زلالت کو ختم فرما سنت کو زندہ فرما سنت کے زندہ کرنے والوں کو زندہ فرما سنت کی محنت کرنے والوں کو زندہ فرما اہل علم کی جماعت کی قدر ہمیں نصیب فرما عباد کاملی میں ہمیں شامل فرما اللہ ہم گنے گار مولا ہم گنے گار مولا ہماری گناہوں کو معاف فرما دے اس پوری بستی کو قبول فرما دے اس پوری بستی کو قبول فرما دے زندگی مولا کریم گناہوں میں گزر گئی دل اندیرے ہو چکے مولا پورا بدن گناہوں کے اندر ملوث ہو چکا ہے یہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے ہم سب کو معاف فرما دے ہم سب کو تیری بارگاہ میں قبول فرما دے ان میں سے کسی ایک کو محروم نہ فرما یہ اللہ مدارس کی مکاتب کی مراکز کی خانکہوں کی اور دین کی تمام شعبوں کی پوری پوری افاجت فرما حرمین شریفین کی افاجت فرما دین کا کام کرنے والوں کی افاجت فرما اہل علم کی افاجت فرما پوری امت مسلمہ کی اللہ تو پوری پوری افاجت فرما اے میرے اللہ تیرے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے نیک بند انبیاء نے صحابہ نے تابعین نے جتنی خیر کی دعائیں ماغی ہیں یہ اللہ ہم بھی تجھ سے خیر کا بلائی کا سوال کرتے ہیں ہمارے لئے پوری امت کے لئے خیر مقدر فرما اے اللہ جن شرور سے جن فتنوں سے پناہ ماغی ہے ہم بھی قیامت تک کے فتنوں سے پناہ ماغتے ہیں یا اللہ تو ہماری پوری امت کی افاجت فرما اے میرے اللہ ہماری دعاوں کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقے تو فیل ہم سب گنے گاروں کی دعاوں کو قبول فرما اللہم انہا نسألوک من خیر ما سألک منہ نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و نعوذ بک من شر مستعادک منہ نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا انکا انتا السمیغ العلیم و صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ محمد و علیہ آلہ و صحبہ جمعین برحمتک یا ارحمان راہیم